جو بچہ یہاں آپ کو ایک فارم ڈیٹا ٹرانسکپشن میں دس روپے کا کر کے دے گا نا وہ آپ سوہ ڈالر کا بیچ سکتے ہیں یہ گاڑیاں والا نے گاڑیاں مہنگی کر دیں اربوں روپیاں ان کے سیٹھوں کے پاس ہیں تو اگر رولز روائس و بھگاٹیاں آپ چلا رہے ہیں تو وچ مینز کہ آپ کے پاس بے انتہا کیش ہے کیونکہ یہیں دھندہ کر کر کے آپ نے کربوں روپیاں کمائے ہیں چاہے دو نمبری سے کمائے ہیں لیکن بڑا نوٹ کمائے ہیں ایسا ہاشوانی صاحب ایک آدھ بلین ڈالر سے اوپر ان کی ورت ہے یہ سارا پیسہ کہاں سے آئے میں کہتا ہوں صاحب میرا شوق ہے صاحب ہے میں تو بیلجی میں رو رو یہ مت کہو کہ اس ملک میں کام نہیں بہت کام ہے سب پاکستان میں دھندہ واقعی جہاد ہے کیونکہ ہوا آپ کے اگینسٹو چلتی ہے ادھر سے بجلی ادھر سے پانی ادھر سے گیس ادھر سے لیبر ادھر سے ہڑتال چاروں طرف سے آپ پھنسے ہیں لیکن پاکستان میں پھر بھی دھندہ کرنے کا مزہ ہے کیونکہ جس فلیکسبلیٹی سے ہم یہاں کام کرتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے ہیں اور جو ہماری کوسٹ آف اور خاص طرح پر آج کل کا جو کام ہے بڑے انڈسٹری تو میں نہیں سمجھتا وہ بات دوسری ہے ایٹی کا کام ہے فری لانسنگ کا کام ہے ڈیٹا انٹری کا کام ہے ڈیٹا ٹرانسکرپشن کا کام ہے جہاں ہمارے نوجوان سب بڑا بہترین سیچوئیشن ہے بہت بہترین سیچوئیشن ہے سستی لیبر جو کام آپ ایک روپے کا خریدتے ہیں وہ آپ سو روپے کا بیچ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسی ہوا میں نمبر بول رہا ہوں میں جو بچہ یہاں آپ کو ایک فارم ڈیٹا ٹرانسکرپشن میں دس روپے کا کر کے دے گا وہ آپ سوہ ڈالر کا بیچ سکتے ہیں آج وہ سوہ ڈالر ڈھائی پونے تین سو روپے کا ہے اس بچے کو آپ نے صرف دس روپے دی ہے آپ اس پہ احسان کر دو بیز دے دو تیس دے دو پھر بھی اتنا بڑا مارجن ہے کہ وہ جو ہوا الٹی چل رہی ہے نا اس کو پھر آپ تھنڈا کر سکتے ہیں اس کے اور میں تشریح نہیں کروں گا جتنی بھی آپ کے خلاف ہوایں چل رہی ہیں اس کو آپ تھنڈا کر سکتے ہیں بجلی مہنگی ہے بل دے سکتے ہیں پانی نہیں آرہا زمین کھوٹ سکتے ہیں جنیٹر لگا سکتے ہیں تو ابھی بھی ہمارا جس کو کہتے ہیں کسٹ آبیٹراج کسٹ ایڈوانٹیج ہمارا بہت زیادہ ہے ہاں لیکن یہ انڈسٹری ہے وہ میں نہیں سمجھتا اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا ان کے ایشوز کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن ان پہ میں ایک ہوں ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے صاحب یہ گاڑیاں والا نے گاڑیاں مہنگی کر دی عربوں روپیاں ان کے سیٹھوں کے پاس ہیں گاڑی کی قیمت بڑھانے سے پہلے اپنا منافع دس پرسنٹ کم کی نہیں کر لیتے کوئی کمی آرہی ہے ٹیکسٹائل والے بلینئرز ہیں ہاں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ملکہ رولز روائس ہیں دیکھتی ہیں آپ کو سڑکے ہوئے تو اگر رولز روائس اور بگاٹیاں آپ چلا رہے ہیں تو وچ مینز کہ آپ کے پاس بے انتہا کیش ہے ٹھیک ہے یقیناً آپ کی کسٹ بڑھ رہی ہے لیکن آپ جو رونا رو رہے ہیں آپ کا مارجن اتنا بڑا پڑا ہے اگر آپ اس کو اتنا کر دیں گے تب بھی کام بہت ہے لیکن آپ کو لالے چھے میں جو اتنا ہی کمان ہے ٹھیک ہے آپ کا حق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برے آدمی نہیں آپ کا دھندہ بھائی آپ کی مرضی ہے میں اتنا کماؤں گا آپ کی مرضی ہے لیکن یہ نہ کہہ کہ یہاں دھندہ نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں مانتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کنٹری نمبر ٹو میں جائیں تو آپ کا مارجن یہ آپ کو مل رہا ہو اور بجلی بھی صحیح آتی ہو اور فلاں بھی ہوتا ہو ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے دیکھنا کہ بھائی میں وہاں زیادہ کنونینٹ ہوں اوکے لیکن یہ رونا مت روئے کہ یہاں دھندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہیں دھندہ کر کر کے آپ نے کربوں روپیہ کمائے چاہے دو نمبری سے کمائے چاہے ایک سے کمائے چاہے ٹیکس مارا ہے چاہے ریبیٹ مارا ہے جو کیا مجھے نہیں پتا سا لیکن بڑا نوٹ کمائے ایسا اتنا نوٹ اتنا نوٹ کہاں سے آتا اگر یہاں دھندہ اتنا ہی مشکل ہے تو تمہارے پاس دولت کہاں سے کسی کا میں نام نہیں دیتا ٹھیک ہے لیکن بڑے بڑے ہمارے ٹیکسٹائل والے بیٹھے ہیں لیدر والے بیٹھے ہیں ہوتل انڈسٹری بیٹھئے ہیں کوئی کمی ہے ملینئرز ہیں لٹرلی بلینئرز ہیں ہاشوانی صاحب ایک آدھ بلین ڈالر سے اپر ان کی ورث ہے دبائی میں چار ہوتل ہیں پرنہی کیا کہا یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا یہ ماریٹ اور پی سی سے ہی آیا نا بھائیہ تو یعنی مارجن اتنا تھا نا اپر ملائی اتنی پڑی ہے کوئی گناہ نہیں ہے جرم نہیں ہے آپ کا ہاں کیسا میں تو کہتا ہوں ڈبل کمائیں لیکن یہ نہ کہنا کہ پاکستان میں دھندہ نہیں ہوتا دھندہ ہے ساپ پاکستان میں آپ کو نہیں چھوٹا وہ آپ کی مرضی well and good آپ کو شکایت نہیں ہے بس یہ مت کہو کہ پاکستان میں دھندہ نہیں یہ آپ پاکستان کی بیستی کر رہے ہیں پاکستان میں جو مشکل آتے ہیں وہ آپ ہی کی ورث ہے کیونکہ آپ نے اتنے چکر چلائیں کہ چکر ایک سسٹم بن گیا ہمارا آپ چکر نہ چلاتے تو ہم بھی شریف لوگ ہی ہوتے تھے پانی یہ مارتے ہیں کراچی میں بھئی اتنی ٹیکسیلن جیسے بغیر پانی کیسے چل رہی ہے تو پانی مارتے ہیں تو چل رہی ہے بجلی تم مارتے ہو ٹیکس تم مارتے ہو ایکسائی سیل سیکس تم مارتے ہو ایک پورا کلچر آپ نے ڈیولپ کیا کرپشن کا مفروضہ پہ بولنا میرے پاس گوائی تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے اربوں روپیاں کمارے ہو کوہ صاحب دھندہ بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قطر میں فیکٹری لگا ہے اوکے ویری گوڈ یہ مت کہو کسی کو کہ پاکستان میں دھندہ نہیں ہو سکتا یہ پھر میں جگڑا کروں پاکستان کی سابت تمیزی مت کرو آپ کی مرضی آپ جا چاہ رہے ہیں بھئی مجھے میں کہتا ہوں میرا شوق ایسا میں تو بیلجی میں رہا ہوں یہ مت کہو کہ اس ملک میں کام نہیں بہت کام ہے سب موسیقی موسیقی موسیقی